ہیلو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اور اس کا نام ہے پیوش مہتر سر کی کلاسز یہ چینل سٹارٹ کرا ہے ہم نے آپ کے لائف میں آنے والے چیلنجز کے لیے آپ کو ریڈی رکھنے کے لیے اور کیسے آپ ان کو فیض کرنے کے لیے اپنے آپ کو پریپیر کریں یہ آپ کو بتانے کے لیے بہت سارے ہمارے سوڈیزیشنز آپ دیکھیں گے ہمارے چینلز میں ہیں آج کا جو دن ہے یہ بہت خاص دن ہے اس لیے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کے تاریخ کی بہت مہرپورن بات آج 22 دسمبر ہے میتومیٹکس ڈے ہے یہ نیشنل میتومیٹکس ڈے ہے انٹرنیشنل میتومیٹکس ڈے مارچ میں سیلیبریٹ ہوتا ہے جو کافی سالوں سے سیلیبریٹ ہوتا آیا ہے لیکن جو نیشنل میتومیٹکس ڈے ہے وہ 2012 سے بھارت میں سیلیبریٹ ہونا سٹارٹ کیا تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ کیوں اور کیسے اور کس کارن سے یہ ڈے بنایا جاتا ہے اور اسی تاریخ کو بنایا جاتا ہے دوستو آپ کو بورڈ پہ ایک نام دکھ رہا ہوگا شری نیوازا رامانوزن کون ہے یہ نام نہ یہ کوئی بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں نہ یہ کوئی بہت بڑے ہائیلی کوالیفائیڈ پرسن ہیں یہ ایک 12th فیل پرسن ہے لیکن اس دنیا میں اگر کہا گیا ہے کہ اگر سب سے پہلے کسی میتومیٹکس کا نام لینا ہوگا تو وہ نام ہوگا شری نیوازا رامانوزن اب کیوں یہ آپ جان پائیں گے ان کی کہانی کو سننے کے بعد تو دوستو ایک تمیل نادو کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جو جنم کے لگ بھگ تین سال تک کچھ بھی نہیں بولتا ہے تو ایسا مان لیا جاتا ہے کہ یہ گنگا ہے اور یہ جنم سن 1887 میں 1887 آپ سمجھ رہے ہیں نا تب میڈیکل فیسلیٹیز بھی اتنی افلیبل نہیں تھی انڈیا میں انڈیا تب گلام تھا انگریزوں کا تو تین سال تک جو بچہ کچھ نہیں بولتا ہے تو ایسا مان لیا جاتا ہے کہ وہ گنگا ہے پھر جب وہ تھوڑا بہت بولنا چالو کرتا ہے تو کچھ سالوں کے بعد میں اس کو اسکول میں انٹر کرائی جاتا ہے وہ اسکول میں جاتا ہے دھیرے دھیرے بولنا سٹارٹ کرتا ہے پرائیمری کلاسوں سے ہی اس کے کیوشنز بڑھ انٹرسٹنگ ہوتے تھے جس کے کارنٹ سے اسکول کے ٹیچر شروع میں تو کافی پریشان رہتے تھے لیکن بعد میں وہ کافی انجوائے کرتے تھے وہ اپنے ٹیچر سے پوچھتا تھا سر یہ بادل یہاں سے کتنی دور ہے سر دھرتی بر پہلے کون آیا سر یہ آنکھ کیسے لگتی ہے اس ٹائپ کے کیوشنز پرائیمری ایجوکیشن میں ہی وہ اپنے سکول میں پوچھا کرتے تھے تو شروعات میں ٹیچر جب ان کے جواب نہیں دے پاتے تھے تھوڑے پریشان ہوتے تھے لیکن بعد میں دھیرے دھیرے سب کو لگا کہ ایک انٹلیجنٹ بچہ ہے اور ہمیں اس کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا تو دھیرے دھیرے دوستو وہ اپنے آپ کے لائف میں آگے بڑھاتے گئے لیکن ان کی دلجسپی صرف میتومیٹکس میں رہی جب وہ ٹینت پاس کر کے الیونت میں آئے تو وہ سوشل کی کلاس میں انگلیش کی کلاس میں ہر بار میٹس کرتے ہوئے ہی پائے جاتے تھے اور جب ریزلٹ آیا تو وہ الیونت میں میٹس کے علاوہ سبھی سبجیکٹ میں فیل ہو گئے لیکن ان کی انٹلیجنسی کے کاران ان کو ٹویلت کا پھر چانس ملا اور دوستو ریزلٹ سیم رہا وہ ٹویلت بھی فیل ہو گئے لیکن صرف میٹس میں پاس رہے وہ میٹس میں کتنا زیادہ انٹرس رکھتے تھے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد چونکہ وہ ٹویلت فیل ہو گئے تب انہیں لگا کہ اب لائف میں ان کو جواب نہیں ملے گی تو دو چار سال ان کے کافی سنگڑ سے بھر ہوئے نکلے لیکن انہوں نے میٹس پر اپنی ریسرچ نہیں چھوڑی اس ریسرچ کے کاران سے بہت سارے لوگ ان سے جڑے اور انہوں نے ان سے کہا کہ یار آپ کو تو ویدیش جانا چاہیے لیکن ان کے پاس دوست پاہی پیسے نہیں تھے سو انہوں نے دیسائیڈ کرا کہ وہ انڈیا میں رہ گئے اپنی ریسرچ کو کنٹیونی کریں گے اتنے ہی دنوں میں بہت فیمس اس سمیے کے میٹھومیٹکس کے جانکار ہوتے تھے جن کا نام تھا پروفیسر ہارڈی اور وہ اکثر ان کیوشنز کے جواب ڈھونڈا کرتے تھے جو میٹھومیٹکس اس سمیے تک نہیں دے پائی تھی تو جب شری نیوازہ رامانوزن کو ان کے بارے میں پتا پڑا تو انہوں نے ان کے کیوشنز کو سرچ کیا اس کے انسر ڈھونڈے اور اپنے ملنے والوں کی مدد سے ان انسروں کو پروفیسر ہارڈی کو بھیجا شروع میں پروفیسر ہارڈی کو وشواس نہیں ہوا کہ بھارت جیسے دیش سے ایک باروی فیل بچہ ان کیوشنز کا جواب دے پا رہا ہے لیکن جب انہوں نے بہت سارے جانکاروں سے ان انسر کو چیک کر آیا تو وہ انسر صحیح پائے گئے اس کے بعد پروفیسر ہارڈی نے یہ تائے کیا کہ اس پرسن کو ہم کو یہاں بلانا ہے تو کافی ریکویس کے بعد شری نیوازہ جو ہے وہ انڈیا سے نکل کر دوستو بریٹین گئے بریٹین میں جانے اور انڈیا میں اپنے ریسرچ کو کرنے کے بیچ میں جو چار سال کا سمیہ تھا انہوں نے تین ہزار سے زیادہ تھیورمز اور فارمولے پر کام کرا جو بھوشش کی نیو مانے گئے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایکزامپل بتاتا ہوں ابھی لیٹس سائنس کے ٹاپک ہے کرسٹل سائنس اس کو سول کرنے کا فارمولا بھی اس سمیہ میں شری نیوازہ رامانوزہ نے دے دیا تھا ایک بہت بڑی ڈیسیز اس کو مبولتے ہیں کینسر تو کیسے اس کی گروت ہوتی اس کو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں تو ایک تھیٹا فنکشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی شری نیوازہ رامانوزہ نے اس جمانے میں ہی ایکسپلین کر دیا تھا تو اسی بہت ساری تھیوری سے ٹیگنومینٹک فنکشن پارشل فریکشن جن میں ان کی ماستری تھی تو دوستو جب وہ بیٹین گئے اور جب پروفیسر ہارڈی ان سے ملے تو پروفیسر ہارڈی جو ہوتے تھے وہ جن لوگوں سے ملتے تھے ان کی مارکنگ ضرور کرتے تھے تو وہ جتنے لوگوں سے ملے تھے اس میں جب کسی کو 35 نمبر دیتے تھے کسی کو 40 دیتے تھے اور جیون میں انہوں نے کسی کو 60 نمبر نہیں دی لیکن جب وہ شری نیوہ سار آمانوزن سے ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ 100 میں سے 100 نمبر ڈیسرک کرتا ہے اور دوستو اس جمانے میں سن 1914,15,16 اور 17 ان چار سالوں میں انہوں نے جو ریسرچ ویدیشوں میں کری اس کے کارن سے لندن کی یونیورسٹی کو بھی ایک رویل سوسائٹی میں ان کو میمبر بنانا پڑا اس جمانے میں جب لوگ بھارتیوں کو وہاں پہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے شری نیوہ سار نے اپنے ٹیلینٹ سے اپنی ایک پوزیشن بنائی اور اتھیاس میں سب سے یونگیسٹ میمبر بننے کا بھی نام ان کے نام ہی درز ہے تو دوستو یہ ان کی کہانی تھی اب یہ کیوں مہدپورن ہے تو یہ اس لئے مہدپورن ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کئی بار ہم لائپ میں فیل ہو جاتے ہیں رامانوزن بھی فیل ہوئے 11th میں ہوئے 12th میں ہوئے لیکن انہوں نے اپنے ریسرچ جاری رکھی اس ریسرچ کے دم پر انہوں نے اپنا نام بنایا اور کیسا نام بنایا کہ کہا گیا کہ دنیا میں اگر کوئی شریسٹ ہے تو وہ شری نیوہ سن رامانوزن ہے اگر کوئی ویلکشن ہے تو وہ شری نیوہ سن رامانوزن ہے اور اگر کوئی پرسن ہے جو میتومیٹکس میں سو میں سے سو نمبر کو ڈیزرو کرتا ہے تو وہ شری نیوہ سن رامانوزن ہے اب اتنے سالوں تک یہ جو نام تھا یہ ہیڈن رہا زیادہ لوگوں اس کے بارے میں جانکاری نہیں ملی لیکن سرکار نے پھر سرکار کے ایڈوائزری نے یہ بتایا کہ یہاں شری نیوہ سن کے بردے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے تو سن 2012 میں اس سمیے کے پردان منتری شریف منمون سنگھ نے 125 وی ان کی برد اینویرسری کو میتھومیٹکس نیشنل میتھومیٹکس ڈے کے نام سے ڈکلیئر کرا اسی لیے سن 2012 سے ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اس بھارت کی ویشسٹ ویلکشن اور ادبھت پرتیبہ کو جس کے نام سے آج بھی میتھومیٹکس میں سب سے زیادہ فارمولے چلتے ہیں جن کے نام سے آج بھی سب سے زیادہ تھیورمز میتھومیٹکس میں ہے اور جن کے اس سمیں کے دیئے ہوئے فارمولے آج کی اس آدھونک دنیا میں بھی اتنے یوسفل ہیں کہ ان کے بنام آگے نہیں چل سکتے تو دوستو today is 22nd ڈیسمبر آج نیشنل میتھومیٹکس ڈے ہے تو ہم رامانوزن کو یاد کریں اور یہ یاد رکھیں کہ بھارت میں اس سمیں ایک پتیوہ ہوئی تھی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف 32 سال کا زیون ان کا تھا اور 32 سال میں انہوں نے دوستو کتنا اعلن کرا جس میں سے بہت سارے سال انہوں نے نیداشا میں گزار دی تھے لیکن تب بھی انہوں نے ہارڈ ورک کرنا نہیں سوڑا ریسرچ نہیں چھوڑی اور آج کے دن ایک بھارت میں دن ان کے نام سے چلتا جیسے آپ جان دیں ایک دن مہاتما گاندی کے نام سے ہے تو